بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آسیف اور آپ دیکھ رہے ہیں آسیف وڈنٹیس تو دوستو آج میں آپ کے لیے بٹر گالک چکن کی ایتھینٹک ریسپی لے کر آیا ہوں یہ بٹر گالک چکن ہم آپ کو ریسٹورنٹ سٹائر سے بنانا بتائیں گے جو انتخائی خوشبودہ لذیذ اور یمی قسم کا یہ چکن تیار ہوگا سیمپل ایزی ٹو میک اور کم انگریڈینٹ سے یہ ریسپی تیار ہوگی ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا سکپ نہ کیجئے گا تو آئیے اس مزیدار سے چکن کو بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ہاف کے جی چکن بون لیس اچھے سے واش کیا ہوا اس کی ہم کٹنگ کر کے درمیانے سائز کے پیس بنا لیں گے چھوٹی آپ نے کٹنگ نہیں کرنی اور نہ ہی زیادہ بڑی اس طریقے سے آپ کٹنگ کر کے پیس بنا لیجئے گا بلکل آسانی کے ساتھ ہو جائیں گے کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے چاہیں تو آپ بچر سے بھی کٹنگ کروا سکتے ہیں تو چلیں جی یہاں پر ہم نے کٹنگ کر لی ہے اور کٹنگ کرنے کے بعد چکن کو ہم ایک بول کے اندر ٹرانسفر کریں گے اور ساتھ ہی ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون کٹی ہوئی کالی مرچ اور ٹو ٹیبل سپون میدہ ایڈ کر کے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے مکس کر کے آپ نے چکن کے ساتھ کوٹ کرنا ہے اور چکن کو پندرہ منٹ کے لیے ریست دیں گے اس کے بعد ایک پین میں ایڈ کریں گے دو سے تین ٹیبل سپون ککنگ ویل ساتھ ہی ون ٹیبل سپون بٹر ایڈ کر کے بٹر کو میلٹ کریں گے تو یہاں پر دوستو بٹر میلٹ ہو چکا ہے اور جو ہم نے پندرہ منٹ پہلے چکن جو ہے رکھا تھا میرینیٹ کر کے اس کے پیسز کو ایک ایک کر کے پین کے اندر ایڈ کریں گے فلیم ہم میڈیوم رکھیں گے اور میڈیوم فلیم کے اوپر چکن ایڈ کرنے کے بعد چھے سے ساتھ منٹ تک ایک سائٹ سے کک کریں گے تو یہاں پر چکن کو ہم نے ایک سائٹ سے ساتھ منٹ تک کک کر لیا ہے اب سائٹ کو پلٹ دیں گے سارے پیسز ایک ایک کر کے آپ سائٹ چینج کر لیجئے گا تو دوسری سائٹ سے بھی ان کو ہم ساتھ سے آٹھ منٹ تک کک کریں گے ماشاءاللہ پورے گھر میں ابھی سے ہی خوشبو آ رہی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو دوستو یہاں پر چکن دونوں طرف سے اچھی طرح سے کک ہو چکا ہے اب اس چکن کو ہم ایک پلٹ میں نکال کے ایک سائٹ پہ رکھیں گے جسے آگے جا کے ریسپی کے اندر یوز کریں گے اب اسی پین کے اندر ون ٹیبر سپون بٹر ایڈ کر کے میلٹ کر لیں گے تو یہاں پر بٹر میلٹ ہو چکا ہے اب ون ٹیبر سپون چوب کیا ہوا گارلک ایڈ کر کے جس کو ایک سے ڈیڑھ منٹ تک کک کریں گے تو یہاں پر گارلک کو بھی ہم نے ایک سے ڈیڑھ منٹ تک کک کر لیا ہے اب اس ٹائم پہ آکے اس میں ہم ایڈ کریں گے خاف چکن کیوبز یہ آپشنل ہے سکپ کرنا چاہتے ہیں سکپ کر سکتے ہیں خاف کپ پانی ایڈ کر کے ایک سے ڈیڑھ منٹ تک کک کریں گے ایک سے ڈیڑھ منٹ تک کک کرنے کے بعد ون ٹیبل سپون پلین فلاور یعنی میدہ ایڈ کر کے مزید تین سے چار منٹ تک کک کریں گے تاکہ ایک اچھی سی تھک سوس جو ہے تیار ہو جائے تو دوستو یہاں پر تین سے چار منٹ تک پکانے کے بعد کچھ سپائسیز ایڈ کریں گے جس میں ون ٹی سپون کٹی ہوئی کالی مرچ ون ٹی سپون اوریگینو اور ون ٹی سپون چلی فلیکس ایڈ کر کے جس ایک منٹ کے لیے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد جو ہم نے چکن تیار کر کے رکھا تھا اس کو ایڈ کر کے ایک سے ڈیڑھ منٹ تک پکا لیں گے دوستو اسی دوران چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اس سے ہماری خوصلہ وضائی ہوتی ہے ہمیں موٹیویشن ملتا ہے کہ آپ کو ہمارا جو کام ہے پسانداتا ہے اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو پہلے سے ہی سبسکرائب کر لیا ہے تو تینکیو سو مچ تو یہاں پر آلموسٹ ہمارا جو چکن ہے تیار ہو چکا ہے اب خوشبو اور ٹیکسچر کے لیے ون ٹیبل سپون باری کٹا ہوا خردنیا ایڈ کریں گے جس مکس کریں گے اور اینڈ پہ جا کے ون ٹیبل سپون لیمن کارا سے ایڈ کر کے دوبارہ سے مکس کریں گے تو فائنلی ہماری ریسپی تیار ہو چکی ہے خوب کے آپ کو آج کی ریسپی پساندہ ہی ہوگی آپ اس بٹر گارلک چکن کو ضرور ٹرائی کریں انشاءاللہ سب گھر والے آپ کی تعریف کریں گے اور اگر آپ نے آج کچھ بھی اچھا سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میری نئی نئی ویڈیوز اور فوڈ آئیڈیاز دیکھنے کو ملیں اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا اگلی ویڈیو تک دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ